بات کریں گے ملتان میں سبزی اور پھلوں کی قیمتوں کے بارے میں جو کہ اتار چڑھاؤ جاری ہے سرکاری اور مارکٹ کی قیمتوں میں واضح فرق ہے مزید تفصیلات کیا ہیں جانتے ہیں نادر مصر سے نادر بتائیے گا اس بارے میں نادر اگر آپ سن پار رہے ہیں تو اپ ڈیٹ کیجئے گا سبزی اور پھلوں کی قیمتوں کے بارے میں نادر سے ہمارا رابطہ منکتہ ہو چکا ہے آپ کو بتا رہے ہیں ملتان میں سبزی اور پھلوں کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے سرکاری اور مارکٹ کی قیمتوں میں واضح کمی ہے مزید تفصیلات جاننے کے لئے دیکھئے نادر مظہر سے سبزی اور پھلوں کی جو قیمتوں ہیں اس میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ برکار ہے پیٹرول تو سستہ ہو چکا ہے لیکن جو قیمتیں ہیں سبزی اور پھلوں کی ان میں جو ابھی تک فیلحل کوئی خاطر خواہ کمی واقعی نہیں ہے کچھ قیمتیں دو چار سبزیوں کی قیمتوں میں کمی واقعی ہوئے لیکن جو باقی قیمتیں ہیں وہ ویسے ہی برقرار ہیں جو سبزیوں کی قیمتوں میں بتاتا چلوں آپ کو سبزیوں میں جو ادھرک تھا وہ چار سو رپے کم ہو کر آٹھ سو رپے کلو میں فروغت ہونے لگی ہے موسمی سبزی مٹر جو ہے وہ چار سو رپے کلو برقرار ہے جبکہ سرکاری قیمت تین سو چونتی سو پہ کلو برقرار ہے ہری میرچ ایک سو ساٹھ جبکہ پیاز، آلو اور ٹھماٹر بدستور ایک سو بیس سو پہ کلو ہی فروغت ہو رہے ہیں لیمو دو سو چالیس، گاجر ایک سو ساٹھ اور گھوبی بھی ایک سو بیس سو پہ کلو فروغت ہونے لگی ہے اگر پھلوں کے حوالے سے بات کریں تو جو سندر خانی انگور کی جو سرکاری قیمت ہے وہ دین سو چوبیس جبکہ مارکیٹ میں چار سو پہ کلو تک فروغت ہو رہے ہیں مکتی کوالٹی اور اقسام کے جو سیب ہیں وہ دھائی سو سے تین سو رپے جو ہے کلو تک فروغت ہو رہے ہیں اسی طرح اور پھلوں کی بات کریں تو کیلہ ایک سو بیس سے ایک سو ساٹھ تک فروغت ہو رہے ہیں جپانی پھل ایک سو بیس سے ایک سو اسی کیوی جو ہے چھ سو رپے ناش پاتی چار سو سے ایک ہزار پہ امروز جو ہے ایک سو اسی سے دو سو چالیس موسمی جو موسمی ہیں وہ اسی رپے اور شکری مالٹا ہے وہ سو رپے اس کے علاوہ آلو بخارہ ایمپورٹیڈ ہے وہ چھ سو رپے کلو تک فروغت ہو رہا ہے بڑتیوی منگرائی کی وجہ سے جو شہری ہیں اس وہ نہ صرف سبز و پھلوں کی ریٹس کی وجہ سے پریشان ہے بلکہ ان کی جو قوت خرید ہے وہ بھی کافی کم ہو چکی ہے نادر مزہر بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے